ہلو گائیز آج ہم فروگ کی سٹیچنگ کریں گے کل میں نے اس کی کٹنگ کی ویڈیو ڈالی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیس جا کر دیکھنا وہاں پر بھی میں نے کافی سمجھایا ہے اگر کٹنگ آئے گی تب ہی ہم سٹیچ کر پائیں گے اور یہ میں نے ریپٹیاں کٹ کر کے رکھی تھی دو تین جیسے ہم بیک نیک پر لگاتے ہیں ریپٹی ویسے ہی کٹ کری ہے لیکن اس کی چڑھائی ٹیڈی انچ ہوتی ہے اس کی چڑھائی میں نے ایک انچ رکھی تھی تاکہ سندر ڈوری نکل سکے بریق والی اور یہ میں سائیکل والی دکان جو سائیکل ٹھیک کرتے ہیں وہاں سے میں نے دو تار لے کر رکھی ہوئی ہے اس سے میں پھرکی بھی بھر لیتی ہوں اور خاص کر کے میں نے ڈوریاں سیدھی کرنے کے لیے لیتی اس سے بہت ہی ایزلی ڈوری سیدھی ہو جاتی ہے ہماری دیکھیں کتنی آسانی سے سیدھی ہو گئی اسی طرح سے میں دوسری ڈوری بھی ایسے ہی سیدھی کرلوں گی میں نے کافی ڈوریاں بنا کر رکھی تھی لیکن پھر بھی کم پڑ گئی تھی پھر مجھے دبارہ بنانے پڑی تھی ایک بار میں نے دو پڑی لمبی لمبی والی بنا لی تھی ریپٹیاں کٹ کر کے لگام کی میں نے کٹ کر لی ہے اپنے حساب سے دو دو انچ کی میں نے کٹ کر لی ہے اور یہ ہمارا آگے کا پلہ ہے جو ہم نے اپر بڑی کا کٹ کیا تھا وہاں سے چار انچے چھوڑ کر میں ایسے لگانا شروع کروں گی چار انچے ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ وہاں پر ہمارا نیک بنے گا اور بلکل ساتھ ساتھ میں ہی لگا رہی ان کوئی گیپ نہیں چھوڑا میں نے اور دوریوں کا فیس میں نے اندر کو کیا ہے اندر کو موں کر کے ان کا لگانا ہے سبھی ساتھ ساتھ میں بلکل لگانی ہے پتہ نہیں کتنی لگ گئی تھی میں نے تو گنینی پر میں نے کافی لگا دی تھی کیونکہ وہ بول رہی تھی کہ میں خودی بٹن لگاؤں گی تو میں نے دوریاں تو لگا دی تھی پتہ نہیں اس نے لگایا ہے کہ نہیں بٹن مجھے نہیں پتہ دوریاں یہ دیکھیں اتنی ہی پوری ہوئی میں نے کافی کٹ کی تھی لیکن میں اب دوبارہ سے پھر سے ریپٹی کٹ کر کے اور دوریاں بناوں گی کیونکہ نیچے تک لگانی ہے ہمیں یہ ریپٹی ہمیں ایک ایک انچ چوڑی کٹ کرنی ہے ویسے بیک نیک پر ہم ڈیڑھ انچ چوڑی لگاتے ہیں دو میں نے کٹ کر لی ہیں اب میں اس کی سیم ویسے ہی دوریاں بنا کر لگا دوں گی اور نیچے تک لگانی ہے ہمیں فرنٹ کے پلے کے اوپر اور دوری بناتے ہوئی دونوں سائٹ سے کھیچنا ہے کپڑا کیونکہ یہ ریپ والا کپڑا ہوتا ہے جب ہم دوری سیدھی کرتے ہیں تو یہ ٹانکیں ادھر جاتے ہیں اس لئے دونوں طرف سے کھیچ کھیچ کر ہمیں ٹانکیں لگانے چاہیے اب میں ان کو سیدھی کر لوں گی وہ ہی جو سائیکل والی تار ہے اس سے بہت ایزی لی سیدھی ہو جاتی ہے یہ تار میں نے اسی لئے مگواہی تھی اپنے ہزبند سے بول کر تاکی دوریاں سیدھی کر سکیں سوئی سے تو نہیں ہوتی شوٹی سوئی سے بلکل بھی نہیں ہوتی اور میں دو دو انچ کی پھر سے کٹ کر کے رکھ رہی ہوں مجھے نیچے تک دوریاں لگانی ہے یہ ہمارا رائٹ والا پلہ تھا جیسے ہم نے فرنٹ کے پلے کو بیچ میں سے کٹ کر دیا یہ رائٹ سائیڈ والا پلہ ہے یہاں پر ہم نے دوریاں لگا رہے ہیں نیچے سے آدھا انچ چھوڑ دینا ہے آدھا پونہ انچ وہاں پر ہماری سلائی آئے گی جب بھی میں بوئی سوبر کرنے لگتی ہوں لوگ شور کرنے لگ جاتے ہیں باہر کبھی سبجی آلا آ جاتا ہے کبھی دودھ والا کبھی کوئی اب پتہ نہیں کون ڈھول بجا رہا ہے اس ٹائم پر اور یہ میں نے نیچے تک دوریاں لگا لی ہیں پونہ انچ کا چھوڑ کر گئے پر اب ہمیں دو پٹیاں کٹ کرنی ہے دو دو انچ کی دو پٹیاں کٹ کروں گی یہ ہم نے لگانی ہے فرنٹ کے پلے کے اوپر ہی اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے یہ دوری کے اوپر اوپر میں نے لگا لیا ہے اس پٹی کو نیچے تک لگا لیا ہے اور اسے اندر کو فولڈ کرنا ہے اور دیکھیں ڈوریاں باہر کو آگئی ہے اور یہ ہی ہمارا ڈیزائن بن جانا ہے دوسرے کپلے کے اوپر رکھ کر ہم اسے سٹیچ کر دیں گے اور یہاں پر بٹن اگر موتی لگ جائیں بڑے بڑے تو بھی بہت سندر لگے گی اگر پلین کپڑا ہوتا تو اور زیادہ سندر ڈیزائن لگتا لیکن یہ پرنٹڈ کپڑا ہے اس کا نہیں پتا چلتا یہ پٹی تھوڑی بڑی لگی مجھے اس لئے میں نے کٹ کر کے دوبارہ سے سلائی لگا دی ہے اس کے اوپر اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کر دیا کریں اور میری چینل کو بھی سسکرائب کر دیں یہ میرے آنا جب میں پیچھے کو سلائی لگا رہی تھی اندر سے کپڑا آگیا نیچے کپڑا پڑا تھا چھوٹا سا بھول آگیا تھا وہ میں نکال رہی تھی اور دوسرے پلے کے الٹی سائیڈ پر ہم نے یہ پٹی لگائی ہے ایسے ہی ہم لوز پر بھی ایسے ہی پٹیاں لگاتی ہیں ایک اندر کو ایک باہر کو اور یہ اندر کو اور باہر کو فولڈ کر دینی ہے جو آدھی اندر کو اور آدھی باہر کو فولڈ کر دینی ہے ہمیں یہ والی پٹی اور یہ ہمارا فرنٹ کا نیک فرنٹ کا پلہ کمپلیٹ ہو رہا ہے لیکن ابھی نیک بننی ہے اس لئے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے دوریوں کی وجہ سے دوریوں میں کافی ٹائم لگ گیا ابھی تو میں نے سکپ کی ہے اور فاسٹ بھی کر کے چلا رہی ہوں نہیں تو میرے کو دو گھنٹے لگا تھا اور اگر بیٹھو پھر بھروک بنتی ہے ایسے اور یہ چار انچ چوڑا اور چار انچ لمبا میں نے ایک نیک کٹ کر دینا ہے یہ ہم اسے بوٹ نیک چاہیے تھا بوٹ نیک کی چڑھائی چار ساڑھے چار انچ ہی ہوتی ہے میں نے بکرم کا گلہ نہیں لگانا کیونکہ اس نے بولا تھا کہ بلیک کلر کی پٹی باجو پر لگا دینا اور پھر میں نے سوچا کہ یہ صرف باجو پر بری لگے گی اس لئے نیک پر بھی لگا دیتی ہوں ایسے ہی بیک سائیڈ کا بھی میں نے چار انچ اور نیچے کو تین انچ لیا ہے بیک سائیڈ کا نیک میں نے تھوڑا چھوٹا لے لیا ہے اور فرنٹ کا چار انچ تھا اور اسے بھی کٹ کر دینا ہے اور اب ہمیں بلیک کپڑا ہے میرے پاس اس کی ریپٹیاں کٹ کر کے اس کے اوپر لگانے ہیں ایک سائیڈ سے میں کندی جوئنٹ کر لوں گی اور دوسری سائیڈ سے میں نے کھلی چھوڑی ہے کالا کپڑا میرے پاس بچ گیا تھا اس لئے لگا رہی ہوں نہیں ہوتا تو پھر نہیں لگاتی یہ میں نے پیچھے سوٹ سلا ہے جو امریکہ چلی گئے ہے سنیتہ انٹی اس کے سلوار میں سے بچا تھا اس کے شلٹ کے ساتھ میں بلیک سلوار تھی اور بلکل پاس کپڑا بڑا تھا پھر اس لئے میں نے سوچا میں لگا ہی دیتی ہوں بیسے میرے پاس بلیک کلر کا کپڑا نہیں تھا اس نے بولا تھا کہ سلیو پر لگا دینا میں نے اب نیک پر بھی لگا دوں گی تھوڑا دزائن سا بن جائے گا اور یہ ریپٹی میں نے کٹ کر لی ہے ڈیڑھ انچ کی اور ایک ایک پیر کا مارجن چھوڑتے ہوئے بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ دونوں سیڈ پر اٹیچ کر رہی ہوں ساتھ میں ہی دونوں نیک بن جائیں گے ہمارے جس کی فروک ہے اس کا نام بھی سنیتہ ہے سنیتہ کہ دو لگاتار ہو گئے پر میں اپنا سوٹ نہیں سلتی میرا ٹائم ہی نہیں لگتا اب ریپٹی کو آدھا اندر کو آدھا بار کو فولڈ کر کے میں نے کندے جوئنٹ کر لی ہے ایک رہ گیا تھا ایک جوئنٹ کر لیا تھا میں نے اور اب ریپٹی کو پھر سے اندر کو فولڈ کر کے پکی سلائی لگا دینی ہے اور ہمارا نیک بن جائے گا ریڈیمنٹ سوٹ جو لاتے ہیں ہم ان کے ریپٹی ہی لگی ہوتے ہیں بکرم کے نیک نہیں بنتے ہیں اور ویسے ہی یہ ریڈیمنٹ جیسی بن جائے گی لاسٹ پر میں تھم نیل پر اس کی کمپلیٹ والی پک لگا دوں گی مجھے تھم نیل نہیں بنانا آتا میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ مجھے بنانا آ جائے بہت بریکی کا کام ہوتا ہے فون سے تو مشکل ہو جاتا ہے اگر لیپٹوپ ہو تو پھر بندہ ایزیلی بنا سکتا ہے اور میں نے کندے بھی جوئنٹ کر لیا ہے اور نیک بھی بن گئے ہیں ہماری اپر بڈی لگ بھگ کمپلیٹ ہی ہو گئی ہے دو تین بار میں نے سلائیاں لگا دی تھی تاکہ پکا ہو جائے ہیں ہمارا فالتو کے دھاگے کٹ کر رہی ہوں اور یہ ہماری اپر بڈی ریڈی ہو گئی ہے اور اب ہم نے فریل لگانی ہے نیچے جو پلین کپڑا ہم نے ستائی انچ کا کٹ کیا تھا وہ اس کی فریل لگانی ہے میں ساتھ ساتھ میں ہی چونٹ پاتے جا رہی ہوں تاکہ ہمیں دو دو بار سلائی نہ لگانی پڑے اگر آپ کو نہیں ایزی لگتا تو پہلے چونٹ ڈال کے پھر اٹیچ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے ایک سائٹ پر ڈالی تھی اب دوسری سائٹ سے شروع کر لیا ہے کیونکہ کپڑا زیادہ کٹھا ہو رہا تھا اور اب میں دوسری سائٹ سے بھی ڈالتی جا رہی ہوں ادھر سے چونٹ ہٹا کر ادھر سے ڈالتی جا رہی ہوں لاسٹ پر دو ڈھائی انچے ہم نے چھوڑ دینا ہے دوسری سائٹ پر بھی میں نے چھوڑ دیا ادھر بھی چھوڑ دینا ہے کیونکہ فٹنگ لگنی ہے وہاں پر تو چونٹ کا فائدہ نہیں اندر اندر ہی ڈالنی ہے ڈھائی انچے چھوڑ کے باقی اندر اندر فرنٹ کے اوپر چونٹ ڈال دینی ہے اور اسی طرح سے ہم نے فرنٹ کے پلے پر بھی لگا دینی ہے یہ ہمارا بیک سائٹ کا پلہ ہے اور میں فرنٹ کے اوپر بھی ایسے ہی چونٹ ڈالتے ڈالتے پورا کمپلیٹ کر دوں گی شکر ہے مجھے نا وائس آور کرنا آ گیا پہلے میں ایک ہی سانس میں وائس آور کرتی تھی کلا سوک جاتا تھا اب تو میں رک جاتی ہوں مجھے دھیرے دھیرے پتا چل رہا ہے فانکشن اس کے پہلے کچھ نہیں پتا تھا پہلے تو مجھے بیک سائٹ کے نا وائس بھی کم کرنی نہیں آتی تھی تو اب تو دھیرے دھیرے سب آ رہا ہے تھم نل بنانا بھی انشاءاللہ آ جائے گا جیسے وہ بولتی ہیں سسٹر ادھر شرین سسٹر بولتی ہوتی ہیں انشاءاللہ مجھے اس کا مطلب نہیں پتا بس میں نے بول دیا کیا ہوتا ہے ویسے اچھی بات ہی ہوگی کوئی اور اسے میں اوپر ایک سلائی لگا رہی ہوں تاکہ چونٹ اٹھ 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 ہی نہ لگے دونوں سائیڈ پر سلائی لگا دیں گے ویسے امریلا فروک جو ہوتی ہے وہ زیادہ اچھی رہتی ہے پھر اس سے موٹا نہیں نظر آتا ہے انسان اور یہ جو چونٹ والی فروک ہے اس سے تھوڑا موٹا نظر آتا ہے انسان اور انس نے دو من ہو رہے تھے کبھی بول رہے تھے امریلا سلدو کبھی بول رہے تھے چونٹ والی سلدو تو پھر فائنل ہماری چونٹ والی ہوئی ہے میں نے فٹنگ کا نشان لگا لیا ہے اس کے اوپر فٹنگ کا میں نے کٹنگ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کی کتنی کتنی فٹنگ ہے آپ وہاں جا کر دیکھ لینا وہاں پر میں نے لکھ کر بھی فرنٹ پر لگایا ہے کتنی کس ناپ کی فروک ہم نے بنا رہے ہیں زیادہ موٹی نہیں سلیم اے ٹھیک ہی ہے وہ تو اس کا ناپ ہی ہم بنا رہے ہیں فروک کا اور بہت اچھی بن گئی تھی باقی میں اس نے کبھی پائی پا کر سٹیٹس نہیں ڈالا پتہ نہیں ڈال کر کیسی لگتی ہوگی بولوں کروں گی کسٹمر کو کہ ڈال کرنا فوٹو بھیج دیا کریں چاہے فیس نہ ہی آئے تو میں تھم نیل پر لگا لوں گی یہ ہم نے موڈا ناپ لیا ہے نو انچ آیا تھا شاید اور اب ہم باجو پر ایسے ہی کٹ کٹ ڈال لیں گے جیسے ہم سوٹ پر ڈالتے ہیں نو انچ کا نشان لگائیں گے اور مور لے دو پلوں کے اوپر کٹ ڈالیں گے تاکہ ہمارا کوئی جھول نہ آئے جو خود سٹیچ کراتے ہیں اس کا یہی بھی فرق ہوتا ہے جو ریڈیمنٹ ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی چھوٹی چھوٹی کٹ نہیں ڈالتے اور اس سے ہمارے جھول آتے ہیں اور یہ میں کتنی باریکی سے سارا کوئی کٹ ڈال رہی ہوں باجو کے فرنٹ کی بھی ڈالی ہے اور جو ہمارے اوپر بوڈی کے پلے تھے وہاں پر بھی فرنٹ کی میں نے کٹ ڈالی ہے اور جو ریڈیمنٹ فروک ہوتی ہے وہاں پر یہ کٹ نہیں ڈالتے ہیں تو اس کے کارن وہ بڑی کھلی کھلی اور جھول سے آتے ہیں یہ بلیک کلر کی پٹی میں نے لگا دی ہے ایک سلیپر اب دوسری پر بھی لگا دوں گی پہلے اس کی فٹنگ لگا کر اسے چڑھا دیں گے ہم فروک کے اوپر اور پھر بعد میں دوسری باجو ٹیچ کروں گی اور آگے موری میں نے اس کی پانچ انچ لی تھی اور پیچھے جو نو انچ کا نشان ہے وہاں پر انچ ٹیپ کے ساتھ میں نے ملا لیا ہے یہ گرمیوں میں کپڑا بہت اٹھتا ہے سردیوں میں تو ٹھیک رہتا ہے کوئی ایسی پروبلم نہیں آتی کہ کپڑے کے اوپر کچھ رکھو پھر کٹ کرو گرمیوں میں بول دیتے ہیں کہ سردی اچھی ہے اور سردیوں میں بولتے ہیں کہ گرمی اچھی ہے انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا اس کو کچھ بھی پسند نہیں آتا اور جیسے ہم سوٹ پر اٹیچ کرتے ہیں سلیپ ویسے ہی اٹیچ کرنی ہے ہم نے گول گول گھوماتے ہوئے سلائی لگا دینی ہے بڑے دھیان کے ساتھ سلائی لگانی ہوتی ہے تاں کی کچھ کٹھا نہ ہو جائے یہ ریب والی سلائی ہوتی ہے سیدھی سلائی تو سیہی آ جاتی ہے جو ریب والی ہوتی ہے اس سے کپڑا کٹھا ہونے کا ڈر رہتا ہے دوسری سائیڈ پر اور ایک بار سلائی لگا کر چیک جرور کر لیا کریں اب دوسری سلیپر میں ایسے ہی پٹی اٹیچ کر رہے ہیں بلیک کلر کی اور پھر اسے بھی ہم لگا دیں گے تو ہماری فروک لگ بھر کمپلیٹ ہو گئی ہے بس نیچے کا گھیرہ فولڈ کرنا ہے اور میں نے ٹیچ بٹن بھی لگا دیئے تھے اس کے تاں کی ویسے تو بوٹ نیک کے جروری نہیں ہوتے ٹیچ بٹن پھر بھی لگا دیتے ہیں اب سیتے ہیں تو جو ریڈیمنٹ فروک ہوتی ہے اس کے تو بالکل بھی نہیں ٹیچ بٹن لگی ہوتے دوسری باجو بھی میں نے اٹیچ کر دی ہے اب نیچے کا گھیرہ ہمیں فولڈ کرنا ہے اور وہ میں بریک بکھیے سے کر دوں گی تھوڑا تھوڑا فولڈ آدادہ انچ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دینا اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر لو پلیس تھنکس پور واشنگ